نمشکار میرے پیارے بھکتوں ایک دوسرے ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں تانترک چننولال اور آپ دیکھ رہے ہیں گھریلو تانتر ودیا بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل کے اندر چلیے میں آپ کو نام سے ہونے والا وشکرن بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پریمیکا کا صرف نام جانتے ہیں اور نام کے اوپر آپ وشکرن کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا سا یہ پریوگ ہوگا لیکن جیون بھر کے لیے وہ پیار آپ کے وش میں ہو جائے گا آپ اس سے من چاہی شادی کر سکتے ہیں چاہے وہ اس طریقے جہاں بھی رہتی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہو اور یہ وشکرن آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنے کمرے میں اپنی چادر کے اندر چپ چاپ سوتے ہوئے اس پریوگ کو کریں گے اس پریوگ کو کرنے کے بعد میں آپ کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانے گا کہ آپ کسی کو اپنے وش میں کر رہے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو ان لوگوں کے لیے خاص کر کے بنا رہا ہوں جیسے پتی اور پتنے کے بیچ میں جو انبن ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ڈیبوز ہو جاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے بچے الگ الگ ہو جاتے ہیں یا وہ لڑکیاں یا وہ استریاں جو اپنی سسرال میں ہیں اور اپنے ساس سسور دیور دیورانی یا اپنی نننندوئی کے بہت ہی زیادہ باتوں کو سن سن کے پریشان ہو چکی ہیں یا ان کے پتی نے ان کو اتنا زیادہ ٹورچر کر لیا ہے کہ وہ اب اپنی سسرال میں رہنا نہیں چاہتے ہیں تو میرے پیاری بہن میرے پیارے بھائیوں آپ لوگوں کے لیے یہ وشکرن بہت ہی اپیوگی ہے اس پریوگ کو اگر آپ اپنے پیار کے لیے اپنے پارٹنر کے لیے اگر جس طرح سے ہمارے چینل گھرے لو تندر ودیہ سے آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ نے اسی طرح اپنے پیار کو وشکرنے کے لیے آپ کا غلام بن جائے گا جیون بھر کے لیے آپ کے تلوے پر رہے گا بڑے بڑے راجاؤں نے اپنی پرجا کو اپنے وش میں کیا ہے اور راجہ کو پرجا نے وش میں کیا ہے دوستوں یہ کہاوت بہت پرانی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی کسی کو اپنے وش میں کر سکتا ہے چاہے وہ کھلا پلا کے کرے چاہے وہ تندر کر کے کرے چلیے میرے پیارے بھائی بھائیوں آپ کو میں اس وشکرن کی پوری کڑی کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا تو دوسروں تک کے اپنی بہنوں کے پاس میں اپنے بھائیوں کے پاس میں شیئر کریے گا اور اگر آپ کو اور اچھا لگتا ہے تو کرپیا ویڈیو کو اپنا پیارا ایک لائک کمنٹ ضرور کریے گا تاکہ آپ کا کام میں آسانی سے کر سکوں دوستوں آپ کو یہ وشکرن کرنا ہے صرف اماوسیا میں جیسے آپ اماوسیا چل رہی ہے اس اماوسیا میں آپ کو جو منتر بتایا جائے گا اس منتر کو پہلے صد کرنا ہے اور صد کرنے کے بعد میں چپ چاپ چادر اوڑ کر کے اپنے گھر میں سوتے جاکتے جب آپ چاہو اس منتر کو پڑھو پڑھتے ہوئے آپ کو اپنے پیار کا دھیان رکھنا ہے جتنا بتایا جائے گا اتنا کر کے آپ چپ چاپ سو جائیے آپ کا پیار آپ کے وش میں اوشیہ ہوگا ہنڈڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ میں ہوگا تو اس منتر کو پرابط کرنے کے لیے میرے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے دیکھ لیجئے آپ کے لیے پورا طریقہ بتایا